اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خرید سے ہوں گے ویسے تو عید پر ہر قسم کے کھانے ہوتے ہیں لیکن جو بات دیگی مٹن بریانی کی ہے وہ کسی اور کھانے میں نہیں آج میں دیگی مٹن بریانی بنا رہی ہوں وہ بھی جھڑ پڑ اور بہت ہی مزے کی آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تو بنانا شروع کرتے ہیں دیگی مٹن بریانی ریسپس آنڈا ہے تو لائک کیجئے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے مٹن بریانی بنانے کے لئے جو ہم نے کھڑی مثالیں لیے ہیں پہلے ہم ان کو پیس لیں گے تین سے چار میں نے لیو پتہ لیے یعنی تیز پتہ سات سے آٹھ سبز علیچی چائے کا ایک چمچ زیرہ بایدان کی پھول تین ادد آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ جاویتری دو ٹکڑے جیفر دو ٹکڑے دالچینی تین سے چار سٹیک لونگ چار سے پانچ ہم تمام مسالوں کو گرین کر لیں گے بریانی کے لئے سب سے پہلے ہم کورمے کو تیار کر لیں گے آدھا کپ ہم اس میں گی ایڈ کریں گے چائے کا ایک چمچ ہم اس میں لیسن اور درب کا پیس شامل کریں گے ہلکا سا ہم اس کو فرائے کریں گے آدھا کلو ہم نے بٹن کا گوشلی ہے آپ ویف بھی لے سکتے ہیں اور چیکن بھی لیسن کے اندر ہم اس کو فرائے کر لیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ لال مرچ کا پاورڈر آف ٹی سپون نمک آف ٹی سپون یا ہسپی ضرورت دھنیا پاورڈر ون سپون کورما مسالہ آف ٹی سپون یہ آپشن ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ ڈالیں اب ہم اس کو تین سے چار منٹ بھون لیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تین سے چار منٹ بھون لیا ہے اب ہم اس میں تین ادار ٹوماتر ایڈ کریں گے ایک کپ ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے دھائی گلاس ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے اور آنچ بلکل سلو کر دیں گے تاکہ مٹن کا گوش اچھے سے گل جائے چاور کو بوائل کرنے کے لیے ہم نے پانی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا چائے کا ایک چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے دو تیز پتہ بیادیان کا پھول ایک ادت چائے کا ایک چمچ زیرا بریانی ایسیڈ آدھا چائے کا چمچ آدھا کلو ہم نے بناس پتی رائس لیے جن کو میں نے پندرہ میٹ پہلے ہی بھی گو کے رکھ دیا تھا اب یہ ایڈ کریں گے تیز پتہ اور زیرا اور بیادیان کا پھول میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ چاولوں میں بہت ہی اچھی خوشبو آ جائے سیونٹی پرسنٹ ہم چاولوں کو بوائل کر لیں گے اوپر سے ہم اس کو کور کریں گے یہ دیکھیں چاول ہمارے سیونٹی پرسنٹ بوائل ہو گئے اب ہم اس کا پانی نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے سے زیادہ اس کا پانی ڈرائے ہو گئے اور گوش بھی اچھے سے ہمارا گل گئے اب ہم نے جو مسالے کھڑے مسالے لیے تھے جن کو ہم نے مکسی میں ڈال کے گرین کر لیا ہے دردارہ سا ہم نے اس کو بیچ لیا یہ ایڈ کریں گے دو عدد ہم نے پیاز لیے جن کو میں نے براؤن کر لیے ان کا ہم پیس بنا لیں گے ایک لنگو کا رس ڈالیں گے ابھی اس کا عدہ پانی رہتا ہے تین عدد ہم نے آلو لیے اس کو میں نے اس طریقے سے کیوپس میں کٹ کر لیے یہ ایڈ کریں گے تاکہ آلو بھی اچھے سے گل جائیں آلو اپشن ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں ہمارے گھر والے یہ آلو پسند کرتے ہیں اس لیے یہ میں نے ایڈ کی ہیں جو ہم نے پیاز براؤن کیے تھے ان کا بھی یہ میں نے پیس بنا لیا ہے یہ ایڈ کریں گے ابھی ہم اس کا پانی ڈرائے ہونے تک اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم اوپر سے اس کو کور کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس میں سے ڈرائے ہو گیا ہے اور آلو بھی ہمارے اچھے سے اور گوش بھی اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اس میں ہری مرچے ایڈ کریں گے تین سے چار تھوڑا سا ہرہ دنیا اب ہم فلیم بند کر دیں گے اب سب سے پہلے ہم چاولوں کی تیل گائیں گے اس طرح اب آپ نے جو مٹن تیار کیا تھا یہ ایڈ کریں گے اوپر ہم ٹماٹر لگائیں گے ہرہ دنیا اب دوبارہ ہم چاولوں کی تیل گائیں گے اب ہم نے دوبارہ مٹن کی تیل گائیں گے چاول ڈالیں گے اب ہم اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کریں گے چھٹکے بار ہم نے یلو فوڈ کلر دیا تھا جس میں میں نے پانی ڈال کر اس کو مکس کر لیے جو ہم نے پیاس براؤن کیا تھے یہ ایڈ کریں گے اب اوپر سے ہم اس کو دم لگا دیں گے آج بلکل سلو رکھے گا پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو اوپر سے کور کریں گے واو بہت زبردستی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں ایک دم کھلی کھلی ہماری دیگی بریانی تیار ہو گئی ہے اس کی خوشبو آمیزنگ اب ہم اس کو سرف کریں گے بہت ہی دیلیشیس بریانی اپنے گھر میں بنائیں اور دیکھ والا مزہ اپنے گھر میں پائیں آئی ہوپ میری ریسپی ضرور فالو کریں اور مجھے کومرس میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں ریسپی اچھی لگی تو پلیس لائک کیجئے اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی دیئے گئے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے اور پلیس میرے فیس بک کے پیج کو وزٹ کیجئے لائک کیجئے اور اسے فالو کیجئے شکریہ اللہ حافظ